مولا آپ کے درس سے متلکہ کچھ سوالات یہاں پر آئے ہیں ایک صاحب نے لکھا حضرت آپ نے فرمایا کہ شیعہ بھی مسلمان ہے ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ شیعوں کا کلمہ اور ہے پھر وہ صحابہ کرام کو میار حق بھی نہیں مانتے اور نماز بھی اور طرح پڑھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات صرف تین نمازیں پڑھتے ہیں وضاحت کر دیں یہ ایسی باتیں جو بہت وقت چاہتی ہیں میں نے جو اصولی باتیں کہیں تھی ان پر سارے دوستوں کو توجہ مرکوز کرنی رہن میں اس کو بٹھاتے ہیں کہ جب کوئی یہ بات مانتا ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی مرکز حدایت نہیں آئے گا دو دین ہم لیں گے نہ حضور سے لیں گے وہ مسلم ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اب رسول کریم علیہ السلام اس دنیا میں ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے مسئلہ تکرانے کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس میں لوگوں نے بہت مختلف قسم کی رپورٹیں لکھی ہیں کتابیں سب گروہوں کے پاس ایسی ہیں بڑی بڑی ہیں عالموں نے لکھی ہیں پرہیزگاروں نے لکھی ہیں ایک طرف ایسی ہسٹری ہے جس میں لوگوں کے ظلم ہی لکھی ہیں جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں میں اور آپ تو چونکہ سنیوں میں پیدا ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو براتیوں کا مگر آپ ذرا اگر صبر کر کے حوصلہ سے کام لے کر کتابیں دیکھیں ان کی بھی اور اپنی تکابوں میں جو نشان بھی کرتے ہیں ان کو ذرا دیکھیں اور تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بھئی ان کی بات جیسے کوئی سوچیں چاہیے پھر میں اس وقت بیان نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات پھیل جا گیا کوئی بدمزگی ہو جائے گی آپ خود کہیں گے کہ یار وہ بھی معذہ ہو رہے ہیں اگر ایسے صلوق انہوں نے کیے حضور کی اولاد سے تو کیوں ان کو پھر نیک کا جائے اب وہ بیان کر رہے ہیں باتیں نہیں کہ ان کو کھولا جائے پھر تو شیعہ سنی بیس چھر جائے گی صرف بات یہ کہ جو کسی غریب کو پہنچا وہ نہیں کہتا کہ میں حضور کو نہیں مانتے گا حضور سے پہنچا یہ لگے ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں آت بانتے تھے ہم اہل ادیس یہ باننے لگے ہنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے بات کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پڑی لکھا اب جس کو جس پر تسلیح ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست سے اس پر عمل کر کرتا وہ یہی سمجھ کر رہا ہے کہ ہدایت حضور سے لے اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات سوڑیں نماز کی بات میں اپنی کتابوں کی بات کرتا اگر کسی نے پڑا ہے تو اب صنف ابن عبی شہبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری ہے اور مسلم کے استاد سے ان سے پہلے انہوں نے کتاب میں لکھی اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑتے اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صاحبہ کے عاشق کدھر جائیں گے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر زبیر رسول اللہ کی کفی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضر صحبو وقر صزیدیق کا نواز ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتا اتنا بلا صاحب یہ رسول اور مدینہ منورہ میں کوفہ میں امام سید ابن مسید جن کو سید وطابین کا صاحبہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتا ہماری سنیوں کی کتاب ہوں ہم بسرہ میں جاتے ہیں حسن بسری اور محمد ابن سیدین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑتا مکہ یا کوفہ میں آتے ہیں ابو عنیفہ رحمت اللہ ایک استاد دادا عبرائم نخی یہ ہماری کتاب میں اب کونسی نماز سنیوں کی راگہ ہاتھ چھوڑ کر پڑتا اور کیا ظلم کرتا کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں گواہی دیتی یہ نماز پڑھنے والے بھی ثابت بڑے بڑے تابین اور کوئی بات بسائیں یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انہان پڑ مولین نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں نراز نہ انہاں آپ بات چل پڑھئے یہ کہاں قرآن میں لا اللہ محمد رسولہ کو دکھایا مجھے قرآن میں حضیث ارسول میں دخائے کہیں یہ کلمہ تجبہ نہیں یہ دو الگ الگ کلمے ہیں بلکو ٹھیک ہے لا الہ کہیں لکھا ہے محمد رسولہ ہم نے جوڑ لیئے حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شادت حضور وہ پڑھاتے تھے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشہدو انہاں محمد رب دور سے وہ ہے کلمہ یہ ہمیں دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی ایک کٹھا کر لیا اگر کوئی چوتھا بھی کر لیا خساس ہی کہا ابو بکر صدیق کمر فرد کوش بھی نہیں بگتا نیک باتیں ہیں کٹھی کرتے جائیں یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں نہ کوئی دین اس سے بگرتا ہے اچھی باتیں ہیں جو کٹھی کرتے جائیں آپ عثمان زنیران کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کر لیں کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ تجبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی ایک میں نہیں کچھ اکواری بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگرتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست جائیں یہ عظام سے پہلے یہ صلاحات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحابہ نیسلی نہیں کہنی تھی مگر یار اس میں کونسی کفر کی بات تو کوئی نہیں دروشری کوئی انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام تینے کے لیے اکر سے کام لیا کریں جتنی بات غلط نظر آتے گی یہ حضور کا تریکل ہے مگر کافر نہیں کوئی غلط بات نہیں دروشری بھر وقت پڑھا جاتا ہے کوئی صبر سے بھی کام لے نا کچھ نہیں بات اور کونسی بات چینوں نے کہا دی تین نمازیں تین نمازیں کوئی نہیں پڑھتا کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ تین نمازیں سب جانتے ہیں کہ پانچ نمازیں ان کے پانچوں کے نام ہیں پانچوں کی رکھتے ہیں سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ دو فضل کی ہیں چار زور کی ہیں چار اثر کی ہیں تین مغرب کی ہیں چار عیسیٰ کی سیعہ کی بھی اتنی ہیں سنیوں کی بھی اتنی ہیں اب مسئلہ کیا ہے جمع بین صلاتہ ہم کہ دو نمازیں کٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب زیدہ آ جاتی لوگ زید میں دور تھے شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتی جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ پانچ وقتوں میں پڑھنا ہماری طرح وقت لکھے ہوئے کہ زور یہاں تک ہے اثر بلکل ہمارے وارے طریقے ہیں صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ہماری زیدہ ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ لی رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے چاہے امام ترمدی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا یہ تو آپ کی اپنی مرضی حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا نہ بارش تھی نہ خطرہ تھا نہ بیمار تھے زور اثر کی دو نبازیں کٹھی پرائیں چار فرض اس کے چار اثر آٹھ مگر برشا کی بلکل صحیح حدیث کوئی شک نہیں اب بلا وجہ کٹھی ابن عباد سے لوگوں نے پوچھا وہ رہرا سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے امت کو پسا چل جائے کہ کٹھی بھی پڑھنے کوئی بات تو سننا تھا یہ شیعہ دکھر تھے مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے حضرت بنا لی یہاں سے خود یہ شیعہ مصر کے بھی خلاف ہیں ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو پانچ ازانیں ہونی چاہیئے پانچ وقت ہیں مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں مصرح اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے ہم نے زید کر لی کہ کرنی نہیں کٹھی کہ کٹھی کی تو کافر ہو جائیں ہم بھی جھوٹے ہیں جب جی چاہے کٹھی دو نمازیں پڑھ سکتا زور اثر مگر بشا جائز ان کی وہ جائز غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا یہ ان کے مصرح کے ممین ان کی بھی شرارت ہے کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا ان کو رما کے خطر دکھاؤں گا ہماری طرح پانچ ازانیں دیں پانچ وقتوں اصل یہی ہے مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز ہم نے زید کر لی کہ نہیں پڑھنی انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بودھ کر اسی طرح پڑھنا ہے یہ کیڑ بن گئی مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی زور اثر کو مغرب شاہ کو اکٹھی کی یاد آسکتا اس میں نہیں وہ بری بات کہتے جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے پڑھتے پانچ یہ مردو دو کر کے کٹھی پڑھتے